مجھے امیت ہے آپ سبھی لوگ اچھے ہوگے اور دیکھیں آج میں نے بینک نپٹی کا چارٹ اوپن کیا آج کی ویڈیو جرور آپ کو پورا دیکھنا چاہیے آج کی ویڈیو تو دیکھنا ہی چاہیے بلکل پورا آپ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اتانا چاہوں گا جب میں نے دیکھیں یہاں پہ 15 milt کا چارٹ اوپن کیا جب یہ جگہ اگر آپ دیکھو گے تو 15 milt کا آپ کو چارٹ دیکھنے کو ملے گا یہ جگہ میں آپ کو time frame دکھا دیتا ہوں یہ جگہ آج میں نے ایک call دیا تھا آپ سبھی کو اور call دیکھیں میں نے ایک جگہ 36,000 دو سو کا میں نے call دیا تھا اور جو call تھا آپ کا چاہیے تھا کیا تھا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس call پہ اگر آپ دیکھو گے تو جو call میں نے جب آپ کو دیا تھا تو اس کی جب price تھی وہ آپ کی کیا چلتے ہوئے دیکھائی دی رہی تھی 36,000 کی price آپ کو چلتے ہوئے دیکھائی دی رہی تھی مارکٹ کی میں کس کی بات کر رہا ہوں مارکٹ کی پرائیس کی بات کر رہا ہوں 36,000 کا مارکٹ کا پرائیس تھا اور جیسے کی آپ کو پتا تھا کہ آج کافی بڑا event تھا event کے ساتھ اگر آپ دیکھو گے تو اس میں ایک بڑی گرابٹ آپ کو دیکھنے کو ملی جب بڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی اور بجار کئی نے کئی دیکھیں اس میں جو آپ کو گرابٹ دیکھنے کو ملی بجار بار بار دیکھیں نیچے کی چیٹ ایک جگہ آتے ہوئے دکھائی دی رہا تھا جو 35,000 700 کے اس پاس بجار آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیا اور بجار دیکھیں بلکو اس terrain line پہ جو میں نے دیکھیں آپ کے لئے terrain line دیکھیں open کر کے رکھا ہے اس کو بھی دیکھیں یہاں پہ لگانا چاہوں گا میں terrain line دیکھیں جیوالا جی terrain line ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جب آپ کو call دیا تھا تو اس call کی price تھی 308 ڈپے ٹھیک ہے 308 ڈپے کی call کی price تھی میں نے وہاں پہ hold کرنے کی رائے دیتی اور اس کا جو price آپ کا نیچے تک گیا وہ 150 ڈپے تک آپ کا call کا price گیا یعنی اگر آپ دیکھو گے تو اس میں 50% کا loss آپ کو ہوتے ہوئے دیکھائی دیا آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑی بات کیا لکل کے آتی ہے کی بھائی آپ نے جب اس جگہ 308 پہ بائنگ کیا تو اپن اس جگہ SL لگا سکتے تھے جیسے کی آپ سبھی کو بتائیں کی میں ہمیسا بولتا ہوں کی SL لگا کے کام کیجئے کم سے کم 20 پونٹ کا SL لگا کے کام کیجئے اگر آپ بڑا ریکس لے سکتے ہو تو آپ 30 پونٹ کا SL لگا سکتے ہو لیکن آج ہم نے SL نہیں لیا آج ہم نے کیا SL نہیں لگایا اگر ہم SL لگاتے تو ہم کو اتنا بڑا loss نہیں ہوتا جو کی آج کے دن ہم کو دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اب دیکھیں loss لینا کوئی غلط بات نہیں ہے دیکھیں اگر میں بات کروں آپ کو 10 دن profit ہوتا ہے اور اس میں سے ایک دن اگر loss ہو جاتا ہے تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے ٹھیک ہے غلطی دیکھیں ہر کسی سے ہوتا ہے market ہے stock market میں آپ کو loss بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو profit بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن سب سے بڑی بات آتی ہے کہ جو loss ہے وہ آپ کتنا لے رہے ہو آپ کتنا loss لے رہے ہو دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک جگہ کہ یہ ہمارا فیڈی ٹیلی گرام چینل ہے اگر آپ کو join کرنا ہے تو لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسٹریشن میں دیا گیا اور یہ ہمارا paid group ہے اس میں اگر آپ دیکھو گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنا loss mentions کر کے رکھا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ میرا loss دیکھو گی تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ پورا loss دیکھیں میں نے بات آکے رکھا ہے جو آج کے دن مجھے ہوا تھا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو گا تو ہمارے call تھے جس میں loss آپ کو دیکھنے کو ملایا اب یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد میں نے ایک پول ڈالاتا ہے اور اس میں میں نے آپ کو لکھا تھا کہ آنگے سے کیا آپ میرے call پر کام کرنا پسند کرو گے تو دیکھیں 88% لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی کرنا ہے لیکن 12 لوگوں کو کہنا ہے کہ اب کام نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی بات جہی آتی ہے کہ loss جب بڑا ہوتا ہے جب loss بڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کو لگتا ہے کہ stock market سب سے غلط جگہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ کسی کو profit ہوتا ہی نہیں ہے میں آپ کو بس اتنا ہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں market میں آپ کو loss بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایسا جرور ہی نہیں ہے کہ لوگ چلا چلا کے بتاتے ہیں کہ مجھے profit ہوا ہے مجھے profit ہوا ہے لیکن کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بتاتا ہے وہ آپ کو loss ہوا ہے دیکھیں loss ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جس جگہ آپ کو profit ہو رہا ہے اس جگہ آپ کو loss بھی ہوگا مان لیجے کہ اگر آپ market سے 80% profit بناتے ہو تو آپ کو دیکھیں کم سے کم 20% آپ کو loss بھی دیکھنے کو ملے گا اور جو کی market کے اندر ہنڈیڈ بن پسٹ ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات میں آپ کو اتانا چاہوں گا میرا ایسا logic تھا ہے کہ بجار اس support کو نہیں ٹھوڑے گا مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جو call میں نے آپ کو دیا تھا ایسا چھتیس ہزا دو سو کا وہ کم سے کم آپ کا ایسا چاہ سو روپے تک جا سکتا ہے چاہ سو سے لے کے چاہ سو پچاس روپے تک جا سکتا ہے لیکن بات وہ ہی لکل کے آتی ہے نا کی بڑا loss کیوں لینا ہے جو کی آج کے دن لیا اگر آج کے دن ہم ایسا لگا کے چلتے ایسا لگا کے چلتے بیس اوپے کا ایسا لگا کے چلتے تو ہم کو بڑا لوس ہوتا ہے نہیں سب سے بڑی بات ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ پیٹرن دیکھو گے تو آپ کو دیکھیں پیٹرن کیا دکھائی دی رہا ہے مارکٹ نے یہاں پہ انٹر کیا جو کی آپ کا چار تاریخ کو دیکھیں مارکٹ نے انٹر کیا پاس تاریخ کو بھی دیکھیں اسی جون میں آپ کو دکھائی دیا اور چھے تاریخ کو بھی آپ کو مارکٹ اسی جون مارکٹ میں کام کرتے ہوئے دیکھائی دیا یعنی اگر آپ دیکھو گے تو مارکٹ اس لیول پہ آپ کو سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کی آج کے دن بھی دیکھیں اس نے سپورٹ لیا لیکن رجسٹین کیا اس کا رجسٹین دیکھیں 36000 کا یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے 36000 کا دیکھیں یہاں پہ رجسٹین آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر مارکٹ اس جگہ 36000 کو پار کرتی ہے تو ایک بڑا موپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ہو کہ کئی نہ کئی آپ کو 36000 200 تک جاتے ہوئے دیکھائی دے گا کتنے تک دیکھائی دے گا 36000 200 تک بجار آپ کو جاتا ہوا دیکھائی دے گا ٹھیک ہے اس جگہ چتی ہے 200 کے بعد پھر آپ کے جو ٹارگٹ ہوں گے وہ 36000 400 کے آس پاس کے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس جگہ اپنے لیول کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو لیول لگائے ہیں پہلی بات دیکھیں آپ کو اس جو گیپ ہے اس گیپ کو نہیں بولنا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی گیپ آپ کا ہے 200 پونٹو کا کتنے کا ہے 200 پونٹو کا یہ آپ کا گیپ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو میری ویڈیو ابھی تک پوری دیکھ رہا وہ میری بات کو سمجھ پا رہا ہوگا کی میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر لاؤں اب دیکھیں ہوگا کیا کی اگر اس نے دیکھیں بجار نے اس جگہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا 35000 700 کے لیول کو اگر اس نے ٹوڑا 35000 700 کے لیول کو اگر اس نے ٹوڑا تو آپ کو بڑی گرابت دیکھنے کو ملے گی جو کہ کئی نہ کئی آپ کو اس جگہ 35200 تک آ سکتی ہے 35200 تک آپ کی گرابت آ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر اس نے اس لیول کو ٹوڑا تو ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں ہم کو کیا کرنا ہے کہ اگر اس لیول کو ٹوڑتا ہے بجار تو یہاں پہ ہم PE بائن کریں گے کیا بائن کریں گے PE بائن کریں گے اور پھر ہماری جو نیچے کی سائٹ کے ٹارگٹ ہوں گے وہ دیکھیں ایک جگہ 35500 35400 اور 35200 تک کے ہمارے ٹارگٹ ایک جگہ دیکھنے کو ملیں گے جو میں نے آپ کو ٹارگٹ لگا کے رکھیں اگر بجار اوپر کے لیول کو ٹوڑتا ہے جو کہ ایک جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تین دن سے جے آپ کو اگر آپ دیکھا ہوئے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں جگہ 35700 کے لیول کو ٹوڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ٹوڑ پاتا اگر یہ ٹوڑے گا تو پھر آپ کو 500 پونٹوں کے اس جگہ آپ کو گرابٹ دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے دوسری کنڈیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوسری کنڈیشن میں دیکھیں اگر بجار آپ کو تیجی میں دکھائے گا اگر بجار تیجی میں جانا ہے تو اس کو دیکھیں ایک جگہ 36000 کے اوپر کلوجنگ دینا پڑے گا ٹھیک ہے 36000 کے اوپر جب تک اس میں تیجی نہیں دیکھنے کو ملے گی 36000 کے اوپر ہی آپ کو دیکھیں ایک جگہ CE بائنگ کرنا ہے اور 36000 کے اوپر تیکھیں CE بائنگ کرنے کے بعد آپ کو ایک جگہ 400 پونٹ کی آپ کو تیجی دیکھنے کو ملے گی پہلا جو آپ کو لیول دیکھنے کو ملے گا وہ 36200 کے اسفاس کا دیکھنے کو ملے گا دوسرا لیول جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ 36400 کے اسفاس کا دیکھنے کو ملے گا اس میں دو لیول آپ کو ملے گے اور اس لیولوں میں آپ کو جو بائنگ کرنا ہے وہ اس جگہ دیکھیں سی ای بائنگ کرنا ہے دیکھیں اب میں نے آپ سبی کے لیے ون اوہرس کا چارٹ اوپن کیا ون اوہرس کے چارٹ پر دیکھیں جو ہم نے اس جگہ دیکھیں ٹرین لائن بنا کے رکھی تھے اس کو میں اس جگہ بڑھا کر لیتا ہوں اور آنگے تک بڑھا لیتا ہوں دیکھیں اس جگہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں جس کے بجے سے میں نے اس کول کو ہولڈ Stockholm کیا وہ دیکھیں آپ اس جد کو دیکھوں گے میں آپ کو دکھانا چاہstadt نہیں آپ کو چودہ تاریخ سے لیکے ڈال کیا تھا آپ کو جاننا کو ملد ہیتا ہے اور اس کی ڈائے ساتھ ہے لیکن اگلے دن آپ دیکھیں تو اس میں بڑی آپ کو گراوٹ دیکھتے ہیں گراوٹ آپ کے بڑے دیکھوٹ اگر تو آپ کو ملد گراوٹ دیکھتے ہیں اور جے گراوٹ دیکھیں آپ کی continue رہی تھی نیچے کی شائٹ دیکھیں میں یہاں پہ اس نے جو ہائی مارا تھا وہ ہائی تھا دیکھیں چھتیس ہزار کا یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھو گے چھتیس کا آنکھڑا جسے کہتے ہیں نا وہی والا ہے چھتیس ہزار کا دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملا اس نے جب لو مارا تھا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو کتنے کا لو مارا تھا چونتیس ہزار دو سو کے آسپاس یعنی اگر میں بات کروں اٹھارہ سو پونٹو کی آسپاس اس نے گراوٹ آپ کو دیکھنے کو ملی تھی اب میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ بھائی اس جگہ اگر آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو وہاں پہ آپ کو موقع ہی نہ ملے موقع ہی نہ ملے آپ کو لکننے کا موقع نہ ملے اور جو آپ کا loss ہے وہ اور زیادہ بڑا ہو جائے تو اس لئے میں نے آپ کو hold کرنے کی رائے نہیں دیتی اور ہم کو دیکھیں ایک بات جہاں پہ پتائی ہے کہ بجار میں دیکھیں اس جگہ آپ کو گیپ دیکھنے کو ملے اس گیپ کو دیکھیں بجار فیل کرے گا اب وہ کپ کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ تو نہیں پتا ہے لیکن بجار فیل کرتا ہے جیسے کہ دیکھیں اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ بھی ایک آپ کو گیپ دیکھنے کو ملے تھا بڑا والا جوکی دیکھیں بجار نے ایک بڑی ہے دیکھیں جہاں پہ فیل کرتے ہوئی دکھائی دیا بجار گیپ فیل کرتا ہے یہ تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوا ہوگا کافی اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا لیکن بجا جب فیل کرتا ہے جب دیکھیں آپ کو موقع نہیں دیتا تو یہاں پہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کو دیکھیں یہ کینڈل ہے ٹھیک ہے اس کینڈل کو آپ کو دیکھ کے بائنگ کرنا ہے کی کب کیسے بائنگ کرنا ہے اوپر کی سائٹ دیکھیں اس جگہ 36000 کے اوپر لکھ لے گا کلوجنگ کیا دینا ہے کلوجنگ دینا ہے یہاں پہ میں اگر 36000 کے اوپر کیلوجنگ دیتا ہے جب ہی آپ کو سی بائنگ کرنا ہے اس جگہ اور نیچے کی سائٹ اگر میں بات کروں تو 35700 کے نیچے جاتا ہے پلس اس جگہ بھی میں لکھنا چاہوں گا کلوجنگ تو اس کے نیچے ہی آپ کو پی ای بائنگ کرنا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ بلکل سمجھ لیجیے جی آپ کی کینڈل ہے اگر یہ کینڈل اس کے نیچے کیلوج ہو جاتی ہے تو آپ کو سی ای پی ای بائنگ کرنا ہے اس کے اوپر سی ای بائنگ کرنا اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ کوئی بھی کینڈل کیلوجنگ نہیں دی ہے دیکھے ہر روز کسی کا پوفیٹ نہیں بنتا اور جہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو دیکھیں جی پیٹن بننا تھا اس پیٹن کے اگر آپ دیکھو گے تو پیٹن کے حساب سے دیکھیں بازار کنٹینیوی جگہ نیچے جاتا ہوئے دکھائی دیا اور بازار میں دیکھیں ایک ڈاؤن فال دکھائی دیا اگر یہ والا پیٹن ہوتا آپ کا ہوٹا تو اس SUBSCRIBE میکنی اس پیٹن میں دیکھیں آپ کا اگر میں بات کرنہ تو یہاں پہ دیکھیں اسی پسنڈ چانس ہوتے ہیں کہ بازار میں تیجھ ہوتے ہیں لیکن یہ پیٹن اگر آپ دیکھو گے تو یہ نیچے کی سائٹ آ رہا ہے اوپا سے نیچے کی سائٹ آ رہا ہے اور جہاں پہ سپورٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پیٹن میں کیا ہے یہ پیٹن میں آپ کو ڈاؤن فال کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو ہول کرنے کی اور رائے نہیں دی تھی آپ کو carry forward کرنے کی رائے نہیں دی تھی لیکن یہ والا اگر آپ کا پیٹرن ہوتا تو اس میں میں آپ سے بول دا تھا کہ hold کیجئے کوئی دکت نہیں ہے آپ کا بجار اور اچھی تیزی دکھائی دے گا 400 پوئنٹوں کے اسپاس کی تیزی دکھائی دے سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے جائے ہیں بندے ماتا ہوں